ملائی تکہ میکرونی بنانے کی ایسی ٹپس این ٹریکس کے آپ کو پل بھج میں ایک ہی دعوت میں پوری فیملی کا فیورٹ رین شیف بننے پہ مجبور کر دے گی چاہے ان لوز ہوں یا چاہے آپ کے مائکے والے آپ بنائے ریسپی میرے سٹائل میں چکن ملائی تکہ میکرونی کی with homemade sauces with homemade masala کوئی بھی بازار کی ہم spices استعمال نہیں کریں گے یہ ہے میرے پاس half کیجی چکن کے چھوٹے چھوٹے کیوبز آپ اپنی مرضی کے مطابق چکن کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں دو چمچ بھر کے سویا sauce کے اور دو چمچ بھر کے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ملائی کے اب یہاں پہ میں نے ڈبے والی ملائی استعمال کیا فریش ملائی بھی استعمال کر سکتی ہیں دو چمچ بھر کے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے hot chili sauce کے اب chili sauce دوسرا normal بھی استعمال کر سکتی ہیں ایک چمچ جائے گا اس کے اندر سرک کئی کار جس سے چکن میں بہت مزے کا flavor آئے گا اور چکن بہت اچھی سے گل جائے گا آدھا چمچ جائے گا اس کے اندر کالی میچ کا half teaspoon جائے گا نمک اور یہ ہے میرے پاس گھر کا بنا ہوا garlic powder half teaspoon یہ میں نے ایڈ کیا half teaspoon جائے گا اس کے اندر چاٹ مسالہ دو چھوٹ کی جائے گا گرم مسالہ اور half teaspoon جائے گا اس کے اندر چلی فلیکس ایک سو بیس روپے میں یہ کلو میکرونی ملتی ہے کھلی میں اس سے بنا رہی ہوں یہ میکرونی بلکل بازاری سٹائل میں بلکل بیک پالر جیسا ٹیسٹ آپ کو انشاءاللہ میں کھلاوں گی اس کو اچھی طرح سے ایک اچھا سا گوڈ مکس دیں اور اس کو ہم رکھ دیں گے فریج میں میرنیٹ ہونے کے لیے اگر تو ہے آپ کو جلدی تو آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں اب چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیز کے اندر اچھا جناب مٹر کو کیا کرنا ہے بوائلنگ پانی میں دو منٹ کے لیے صرف کر لینا ہے جی بوائل ہر ویڈیٹیبل کے اندر ہم ڈیفرنٹ مسالے آئیڈ کریں گے یہ ہی ہے ٹیپس اور ٹریکس جیسا کہ آپ ویڈیو کے سٹارٹ میں سننے کے بعد آئے ہیں میری ویڈیو کے اوپر تو جی مٹر کر دینے ہیں میں نے فرائے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالی میچ ڈال کے اندر ڈال کے اس کے اندر اس کو اچھا سے فرائے کریں اور اس ٹیکسچر کے اندر ہم نے نکال دینا ہے یہاں پہ ہے جی بند کو بھی جی ہاں کٹی ہوئی بند کو بھی اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون میں ڈالوں گے اس کے اندر آم چور پاوڈر کا اور ہاف ٹی سپون یعنی کہ دو چھٹکی ڈالوں گے میں اس کے اندر نمک کے اور اس کو بھی ہلکا سا ٹرانسپیرٹ کلر ہونے کے بعد ہم نکال لیں گے اپنی رشت کے اندر اب جی باری ہے شملہ میچ کی اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون نمک اور دو چھٹکی ڈالوں گی میں اس کے اندر سوکا دھنیا پاوڈر آپ نے میرے اکورڈنگ مسالے جو میں نے بتائی ہیں اس طریقے کے ساتھ سبزیوں کو کرنا ہے جی فرائے تب دیکھئے گا کہ سبزیوں کو ٹیسٹ کتنا اچھا آتا ہے اور جو ویجیز نہیں کھاتے ہیں میکرونی میں انشاءاللہ وہ بھی میکرونی میں ویجیز کھائیں گے یہ جی میں نے لے لیے ہیں گاجر اس کو میں نے اپنی مرضی سے آپ سلائس کر سکتے ہیں باقی چیزوں کو کیوں میں نے چاپ کیا تھا اور اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیفرن لوگ کرنے کے لیے اس کو میں نے جولین کٹ کر لیا ہاف ٹی سپون اس کے اندر نمک جائے گا اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر شوگر ڈائے جائے گے اس کو جی اچھی طرح سے آپ نے فرائے کر لینا ہے تھوڑا سا اس کا میں نے تھن سلائس رکھا تھا میکرونی میں بہت مزائے گا اور یہ جی میکرونی کے جو سپائسیز ہیں وہ تیار ہیں ویجیز تیار ہیں ون ٹیبل سپون بھر کے ہم نے لے لینا ہے چاپ کیا ہوا لیسن اور اوئل میں تھوڑا تھوڑا ڈال رہی ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق اوئل ڈال سکتے ہیں آدھا کپ یہاں پہ اوئل ٹوٹل یوز ہوا تھا اب ہارے پیاس کا چونکہ بہت اچھا سیزن ہے تو ایک ہارا پیاس اچھی طرح سے چاپ کر کے آپ لے سکتے ہیں اگر ہارا پیاس نہ آئے تو آپ لال پیاس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو براؤن نہیں کرنا اس کو ہلکا سا پنک کلر جب آئے گا تب ہم نے اپنا میرینیٹڈ چکن اس کے اندر ڈال لینا ہے اگر آپ کو چکن میرینیٹ کرنے میں جلدی ہو تو اس کو دس فلٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیا کریں جہاں پہ ہم برف جماتے ہیں تو آپ کو بلکل جھٹ پٹ میرینیٹڈ چکن مل جائے گا ایک بڑا سائز کا ٹوٹل اور دو ہریہ مرچہ سوری ہری مرچے اس کو ہم نے بلائنڈ کر کے اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے جو گرین پارٹ ہوتا ہے ہری پیاس کا وہ ایڈ کیا اس کے اندر اس ٹیج پہ اب چکن اچھی طرح سے گل جائے ہافی سپون نمک اور ہافی سپون کرچ چلی ریڈ چلی وہ ایڈ کر کے ہم ڈال دیں گے اپنے ویڈیز اور ساتھ ہی اس کے اندر ایڈ کر دوں گے میکرونی اب جائیں گے کچھ سوسی انگریڈینس جو کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ دو چمت جائیں گے اس کے اندر بلیک سوس یا آپ سویا سوس واسٹر شاہ سوس جو بھی آپ کے پاس سوس ہے وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں دو چمت بھر کے اس کے اندر جائے گا سرکے کا چار چمت جائے گا اس کے اندر لال مرچ کا وہ جو سوس ہوتا ہے ریڈ چلی سوس وہ ایڈ کریں گے ہم ہافی تی سپون جائے گا اس کے اندر بلیک پیپر کا تھوڑا سا بیرے پاس باربی کے سوس ایک چمت ایڈ کر دیا بہت دفعہ میکرونی کھائی بھی ہوگی اور بنائی بھی ہوگی لیکن اس سٹائل میں اور اس پائسز کے ساتھ میکرونی بنائیے گا اور فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا کومنٹ سکشن میں اپنا نام بتائیے گا اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے چھوٹا سا گفت ہوتا ہے دعا میں مجھے یاد رکھے گا ملیں گے انشاءاللہ اللہ نیکس ریسپی میں اللہ حافظ